موسیقی کیمرہ آن ہم آس کے لیے کھول گیا کم کا پرمانوں گودان اس بلہ کے لیے کھولا ہتھیاروں سے بھرا کم کا یہ گودان پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے کم کے ہتھیاروں کا یہ زکھیرہ سرکھیوں میں چھپا ہے یہاں ڈرون ہے یہاں ڈینک ہے یہاں میزائلیں ہیں یہاں بم ہے یہاں بارود ہیں یہاں بکتر بند گاڑیاں ہیں سوال ہے کیا کم جونگ ان کے ہتھیاروں کے اس گودان ہم آس کی شاپنگ لسٹ پہنچ گئی ہے ہم آس کے سہیوگی اور اسرائیل کے دشمن ہزباللہ نے کم کے کن کن ہتھیاروں کو فائنل کیا کیا ہم آس اور ہزباللہ اب اسرائیل پر اتر کوریا کے ہتھیاروں سے حملہ کریں گے نورٹ کوریا کے پاس ایسے ایسے گھا تک ہتھیار ہیں جنہیں لے کر امریکہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے سوال ہے کیا کم جونگ ان کے ڈرون ہم آس کے ہاتھوں بک گئے کیا ہزباللہ اتر کوریا سے انٹی ٹینک میں زائلے خریدنے والا ہے کیا کم کے ایف سیون راکٹ پروپیلڈ گرنیل اب ہماس کے نام ہو گئے ہیں کیا اتر کوریا کے پم اور بارود کو ہوتھی نے خرید لیا ہے تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے بیچ کم جونگ ان کا پبلک کے بیچ جانا یہ نیا نہیں ہے لیکن اس بار کم جونگ ان کا ارادہ الگ ہے کیم جونگ ان نے ایک بہت ہی بڑا بارودی فیصلہ لیا ہے کیم کا یہ فیصلہ پوری دنیا میں ٹرنڈ کر رہا ہے اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد اسرائیل گازہ یدھ میں اب نیا موڑ آ گیا ہے کیم کے اس فیصلے نے مہر لگا دی ہے کہ میزائلوں کا پادشاہ کہا جانے والا دیش اتر کوریا اب یدھ میں فلسطین یا کہیں کہ ہماس اور حزباللہ کو ہر ممکن مدد دینے پر اتر آیا ہے کوریا ہیرارڈ کے مطابق ساؤت کوریا کے راشترے خفے ایجنسی کے ندیشک کم کیو ہیون نے سانسدوں کو بتایا کہ کم جونگ ان یدھ میں لاب اٹھانے کی کوشش میں ہیں ویدیشی میڈیا دی وال سٹریٹ جرنل نے ساؤت کوریا کے خفے ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے اتر کوریا کے پرمک کم جونگ ان نے اپنے آدھکاریوں کو اسرائیل ہماس یدھ کے بیچ فلسطینیوں کا سمرتن کرنے کا آدیش دیا ہے ساؤت کوریا کے خفے ایجنسی نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ کم جونگ ان نے فلسطینیوں کو سمرتن دینے کے علاوہ میڈل ایس دیشوں میں موجود آتنگ کی سموہوں کو ہتیار بیچنے کا سنکیت دیا ہے دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ اتر کوریا نے حال ہی میں ہماس کو انٹی ٹینک راکٹ لانچر بیچے ہے اس بات کی جانکاری ساؤت کوریا کے سانسدوں نے ایک بریفنگ میں دی ہے ہماس کے ساتھ اتر کوریا کی ملی بھگت کا سنکیت اس وقت بھی سامنے آیا جب سات اکٹوبر کو ہماس نے اسرائیل پر حملہ بولا تھا آروپ لگائے گئے کہ اس حملے میں ہماس نے اتر کوریا کے ہتھیاروں کو استعمال کیا ہے دکشن کوریا کے خفیہ ایجنسی کے دعوے کے مطابق ممکن ہے کہ ہماس نے اتر کوریا کے ایف سیون راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ کا استعمال کیا تھا ایف سیون راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ کندے سے داگہ جانے والا ایک ایسا ہتھیار ہے جسے عام طور پر بختر بند گاڑیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اس تصویر کو دیکھیں اس تصویر میں لالپٹی والا جو گرینیڈ دکھ رہا ہے اسی کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اتر کوریا میں بنا ایف سیون راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے اسرائیل کے ایک سینے اڈے پر دیکھا گیا تھا وال سریٹ جرنل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گازہ میں یدھ کے بیچ اتر کوریا ادھک سے ادھک ہتھیار جھٹانے کی کوشش کر سکتا ہے حال ہی میں اتر کوریا نے دنیا کو اپنے ہتھیاروں کا زکھیرہ دکھایا تھا اتر کوریا کے پاس ایک سے ایک خطرناک پرمانوں میں زائلیں اور گگن بھیدی ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں کی مدد سے حماس یا حزباللہ پلک جھبکتے تباہی مچا سکتے ہیں پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ روس اور اتر کوریا دونوں جگری یار ہیں اور دونوں کے ساجہ دشمن امریکہ اور میٹوں ہیں وہی اسرائیل اور امریکہ کے دوستی کسی سے چھپی نہیں ہیں امریکہ میں اتر کوریا کو لے کر بہت شروع ہو گئی ہے کیونکہ جب یورپ میں یکرین کو بہت بڑے یدھ کا سامنا کارنا پڑ رہا ہے خطرہ پورے نیٹو پر ہے تب کم جانگ اون نے روس میں اپنے ودبھنسک ہتھیاروں کی سپلائی کی ہے اب جب اسرائیل اور حماس کے بیچ یدھ زوروں پر ہے اس یدھ میں بھی کم جانگ اون اور ان کے ہتھیاروں کی انٹری کے آروپ لگ رہے ہیں دراصل اتر پوریا اپنے میزائل پریم سے گمبھیر آرثک پرتیبندوں کا سامنا کر رہے ہیں ایسے میں کم جانگ ان نے اپنے دیش کے خصدہ حال خزانے کو بھرنے کے لیے نئے طریقے کو کھوجا ہے یدھ کے بیچ کم ہتھیار بیچ کر خالی خزانہ بھرنے کی کوشش میں ہیں ساتھ ہی امریکہ کے خلاف اپنی دشمنی کو اور دھار دینے میں لگے ہیں ایک طرف روس اور ایران یا پھر حماس اور حزباللہ کے ساتھ اتر پوریا کی دوستی دوسری اور اتر پوریا کی امریکہ سے بیر بہت بڑے تناو کے سنکیت دے رہے ہیں اتر پوریا کا دعویٰ ہے کہ اس کی میزائلوں کی زد میں امریکہ کے لگ بھگ سبھی بڑے شہر ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کم اپنے سبھی ہتھیاروں کو امریکہ کی نظروں میں رکھ کر ہی بناتا ہے ویسے تو اتر پوریا کے پرمانوں ہتھیار کسی حملے کے خلاف ڈیٹرنٹ ٹول کی طرح ہیں یعنی ید سے بچانے والا ہتھیار لیکن دعویٰ ہے کہ کم اُسے اور سادھنوں کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اتر پوریا سمیت دنیا کے تمام دیش میں کم کے پیشلے بیانوں کی گونج کہ اگر اتر پوریا پر حملہ ہوا تو وہ اپنے پرمانوں ہتھیاروں سے جواب دے گا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے یدھ میں وہ حماس کو مدد پہنچا کر امریکہ سے اپنی دشمنی سادھنے میں لگا ہے کیونکہ حماس کے ہاتھوں اسرائیل کی ہار کا دوسرا مطلب میڈل ایسٹ میں امریکہ کی ہار ہے موسیقی